اسلام علیکم میں مسٹر لوف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سٹرونگ ازما میں ایک ازاد پاکستان سے ایک شرمندہ انسان بات کر رہا ہوں فورٹین گست انڈی پینڈرز ڈے تھا وہ وہ پلیس تھی جہاں پہ ہماری مائیں بہنیں ان کی عزت کو اسمد رازی کی گئی اور ہمارے وڈیروں ہمارے بزرگوں کی دھاڑیوں کو نوچا گیا اس کے بعد جا کے ہمیں یہ خوبصورت وطن ملا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت شہرت پیسہ ضرور ملے اس کے لیے انسان ایفرٹ کرتا ہے اور اسی طرح ہماری ایک قوم کی بیٹی وہ بیٹی جو یہاں پہ رہتی ہے سارے کے سارے ٹیکس پے کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے ان کے آئی ڈی کارڈ پہ نیشنلٹی ملکی حصیت ہے کہ وہ پاکستانی ہے ان کی ٹیم نے بھی ان کے خلاف ایفرٹ کی کہ یہ غدار ہیں یہ غدار ہیں جن کو ملک کے وطن کی عزت کی حیاء نہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں آج ہم اس بہن سے بات کریں گے کہ تھوڑا سا بہت ہی مختصر سا یہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ایسا کچھ اس میں سچائی ہے اترازات ہیں لوگوں کے کہ ایک سستے چرچے کے لیے آپ مشکل ترین کسی چرخے میں تو نہیں پھنس رہیں یہ انسیڈنٹ کے بعد نیکھے زندگی ہر انسان کو پیاری ہے چرند پرند انسان ہر انسان کو پیاری ہے کوئی بھی انسان فیم لینے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی سستی شہرت کو لینے کے لیے اپنی جان کو کسی چرخے میں نہیں ڈالے گا چاہے وہ جتنا بڑا بھی انسان کیوں نہیں ہے اور میں ایک بحصیت پاکستانی پاکستان قوم کی بیٹی میں کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ جن لوگوں نے غلط فتنہ پھیلانا شروع کی ہیں کہ یہ سب فیم کے لیے ہے خوددارہ غلط فتنے پھیلانا چھوڑ دیجئے کبھی بھی کوئی عورت اپنے آپ کو فیم کے لیے یا پیسے کے لیے سریعام ہزاروں لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بڑھنا نہیں پائے گی وہ مر جانا قبول کرے گی لیکن یہ کبھی بھی قطع نہیں چاہے گی کہ یہ سب کچھ ہو پلیز یہ غلط فتنہ پھیلانا چھوڑ دیں